جی آواز آ رہی ہے سبا نازیہ محمود علی محضبی آواز اور بورڈ کے لیے ہیں آپ لوگوں کو ایک بار کنفرم کیجئے گا اس کے بعد ہم لوگ اپنی ہے آج کی جو کلاس ہے اس کو شروع کریں گے آج ہم لوگوں کا جب پہلا ٹوپی ہے اس کو ہم لوگ شروع کریں گے تاریخ ہے زبان پردو یہ کسی بھی اگزیم کے پرسپیکٹیو سے کسی بھی اگزیم کو لے کے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ٹوپی جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو جیسے کہ آپ اس میں دیکھیں گے پہلے ہی بات لکھی ہوئی ہے تاریخ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری تو ہمیں تاریخ پڑھنے ہیں کس کی اور تو زبان کی تاریخ کو کبر کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھی ہو یا اس سے پہلے آپ نے اس میں جو ہے وہ گورو فکر کیا ہو لیکن ہم لوگ بلکل زیرو سے جہاں وہ اس کو شروع کرنے والے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ اس کے نورس بھی جہاں وہ کمپلیٹ کرتے رہی ہیں ٹھیک ہے چلی پھر تو شروع کرتے ہیں تاریخ ازبان اردو کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو کی کہ اردو ہے کہ اس کے بعد اس کے تھوڑا سا میں آپ کو پشمنظر بتا ہوں اردو کرتے ہیں اس کو دوبارے سے آواز آب آ رہی ہے نازیہ میں نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی آدھکت آئے یا کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں جہاں وہ آپ کو نا سمجھنا ہے اب آواز آ رہی ہے بیٹا نازیہ اب آواز آ رہی ہے باقی لوگوں کو آ رہی ہے فرحہ سبا محضبین محمود شکریہ روشنی ڈال لیتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا جو ملک ہے جس کا نام ہے بھارت یا جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندوستان بھارت ہندوستان آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پر بہت ساری کلچھا تھا بہت ساری تحزیب تھی بہت ساری سبتھائی تھی جس میں جو لاسٹ اور سب سے اہم سبتہ مانے جاتی ہے وہ مانے جاتی ہے ہماری سندو سبیتا سندو سبیتا اور یہ کون تھے یہ آریہ تھے اور آریہ اور آناریہ ان کے بیچ میں کیا ہوئی جنگ ہوئی جس میں کون جیتا آریہ جیتے جس میں کون جیتے آریہ اور انہوں کو ہی کیا مانا جاتا ہے سروس ریسٹ مانا جاتا ہے یعنی کہ سب سے آلہ مانا جاتا ہے آریوں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے سروس ریسٹ ہونا یا کہہ سکتے ہیں سب سے آلہ ہونا اور جب سندو سبیتہ کا پتن ہوا تقریبا پندرہ سو قبل مسیح یعنی کہ کاف میم جب سندو سبیتہ کا پتن ہوا یا سندو سبیتہ اپنے ایک کتام پر پہنچی تب ہی ہمارے ملک میں آریو کا آغمن ہوا آریو کا آغمن ہوا یا آریو کا آغاز ہوا اور یہ بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کتاب بات لکھی ہوئی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ کس کی کتاب ہے مسعود حسین خان کے کب لکھی گئی ہے 1948 میں لکھی گئی ہے کہاں سے شائع ہوئی ہے دہلی سے شائع ہوئی ہے یہ باتیں آپ لوگ جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ نوٹ کرتے چلے ہیں خاص طور پر اور اسی لئے اردو کی جو تاریخ ہے وہ ہماری شروع ہوتی ہے پندرہ سو قبل مسیح سے اردو کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے پندرہ سو قبل مسیح سے اور یہ جو ہمارا پندرہ سو کا وقت شروع ہوتا ہے پندرہ سو قبل مسیح کا اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ہند آریائی زبان کا یا ہند آریائی دور کا اور اسی پندرہ سو قبل مسیح کو ہم لوگ تین ادوار میں تقسیم کر کے رکھتے ہیں پہلا ہمارا ہے قدیم ہند آریائی قدیم ہند آریائی دوسرا اہد وستہ اور تیسرا جدید ہند آریائی جدید ہند آریائی ان تینوں پر ہی اردو کی تاریخ جہو مبنی ہے پندرہ سو قبل مسیح سے لیکن قدیم ہند آریائی اہد وستہ اور جدید ہند آریائی سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے یہ جو پندرہ سو قبل مسیح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ زبان کے لحاظ سے کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے ایک لفظ ہوتا ہے یہ دو لفظ ہیں ایک ہے زبان اور ایک ہے زبان اگر ہم پرننشیشن پر دھیان دیں تلفز پر دھیان دیں تو ہمیں دونوں ہی ایک لگتے ہیں لیکن جہاں ہم لوگ اس کے معنی میں جاتے ہیں تب ان دونوں کے معنی مختلف ہوتے ہیں زبان الگ ہوتی ہے زبان الگ ہوتی ہے جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں زبان کی وہ ہوتی ہے ہماری بھاشا اور جو ہم بات کر رہے ہیں زبان کی یہ ہوتی ہے ہماری جیب اگزیم میں ایسے سوال آتا ہے ٹھیک تو دھیان رکھنا زبان کا مطلب لینگویج ہوتا ہے اور زبان کا مطلب آپ کی جیب ہوتا ہے آواز کہتے ہیں الفاظوں کے مجموعوں کو یا الفاظ کے مجموعوں کو اور الفاظ کیوں ضروری ہے تاکہ آپ کو اور میرے درمیان ایک کومنیکیشن ڈیولپ ہو جائے ایک کومنیکیشن جڑ جائے تو جو آواز ہے یا جو زبان ہے اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی بات کرنے کو اپنے خیال پیش کرنے کو اپنے جذبات ظاہر کرنے کو اگر مان لے چلو خدا نہ خاصتا میری زبان چلی جائے تو آپ کو میں جو ہے وہ پڑھا نہیں سکتا میرے اندر جذبات ہیں میرے اندر جو خیال ہیں میری جو بات ہے وہ آپ تک پہنچے گی نہیں تو اس لیے جو آواز ہیں وہ الفاظوں کا مجموعہ ہے اور الفاظ جو ہے وہ بات کہنے کے لیے اپنے خیال پیش کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں اب یہ جو زبان ہے دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں بہت ساری زبانیں ہیں لیکن اردو کے جو ماہر لسانیات ہیں ماہر لسانیات لسانیات کہتے ہیں جو زبان کا پارکی ہوتا ہے یا زبان کا ماہر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جو لیگویسٹک ہوتے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں ماہر لسانیات یا بھاسا بھی سی سب گئے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو ماہر لسانیات جو ہیں ہمارے لیے سب سے اہم ہے گیریسن کون ہے گیریسن کیونکہ انہوں نے دنیا کی جتنے بھی زمانے ہیں ان کو ایک جنگے لاکر انہیں آٹھ خاندانوں میں کیا کر دیا تقسیم کر دیو آٹھ خاندانوں میں اور آٹھ خاندانوں میں کون کون سی چیزیں لی سوتی سرفی اور نوی یہ زبان کی ایک الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے ایک الگ الگ ادوار ہوتا ہے سوتیات سرفیات اور نویات سوتیات ہوتا ہے تلفز کے اعتبار سے سرفیات ہوتا ہے الفاظ کے اعتبار سے اور نویات ہوتا ہے جملوں کے اعتبار سے یہ میں آپ کو کسی اور دن کلاس میں اچھے تفصیل سے پڑھاؤں گا تک سوطیات کیا ہوتا ہے سروفیات کیا ہوتا ہے اور نویات کیا ہوتا ہے تو сок نے یہ جو زبان ہندویہ کی تمام زبانیں ہیں ان کو جو ہے وہ آٹھ جاتور میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا اب وہ آٹھ عزوار کون کون کونز ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایسما sensation so me a option 2 پانی کے بعد ہمارا دوسرا آتا ہے ہند چینی ہند چینی اس کے بعد تیسرا آتا ہے ہمارے پاس درابیڈی درابیڈی اس کے بعد فورت آتا ہے ہمارے پاس مونڈا پانچ میں آتا ہے ہمارے پاس مونڈا کے بعد امیریکی امیریکی کے بعد چھٹا آتا ہے ہمارے پاس افریقہ کی بانتو افریقہ کی بانتو اس کے بعد سیونت آتا ہے افریقہ کی بانتوں کے بعد ملالائی ملالیای اور آٹھ میں پر آتا ہے ہندی یوروپی یہ آٹھ زبانے ہیں سامی، ہندی چینی، دھناوڑی، منڈا، امریکی افریقہ کی بانتوں، ملالیای اور ہندی یوروپی اس میں دو سب سے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے سب سے پہلا ہے سامی اور سب سے لاسٹ والا ہے ہندی یوروپی کیونکہ ان دونوں کا ہی تعلق کس سے ہے ان دونوں کا ہی تعلق اردو زبان سے ہے سامی میں دو زبانے آتی ہیں ایک آتی ہے اربی اور ایک آتی ہے فارسی یہ دونوں سامی خاندان کی زبان ہیں اربی اور فارسی اربی اور فارسی جو ہے وہ دونوں کس کی زبان ہیں سامی کی زبان ہے اور ہماری اردو کہاں پہ آتی ہے ہندی یوروپی پہ لیکن ہندی یوروپی پہ ڈائریکٹ نہیں آتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا دودھ سبھی نے دیکھا ہوا آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ نیمو کے ساتھ ایک ویدھی کر کے اس کا کیا بنا لیتے ہیں پنیر بنا لیتے ہیں پھر پنیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں پنیر کے ساتھ مطر گیر کے اس کا مطر پنیر بنا لیتے ہیں ٹھیک مطر پنیر جو ہے رات کو بنایا اور صبح کو بج گیا اب صبح کو مطر نہیں اس کا ہم نے کیا بنا لیے پلاو بنا لیے سمجھنا آ رہا نا میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیز ایک ہی ہے ہم نے اس کے الگ الگ استعمال کر کے اس کی الگ الگ چیزیں جہاں وہ بنا دی ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہماری اردو ہے وہ ڈاریکٹ اردو نہیں بنی ہے سبھی آپ لوگ سوچیں کہ وہ ڈاریکٹ اردو بنی ہے نہیں بنی ہے اگر ہم اس کا زمانی ترتیب لگائیں تو سب سے پہلا آتا ہمارے پاس سنسکرت سنسکرت کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پراکرت یہ زمانی ترتیب یاد رکھنا اور پراکرت کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ابھرنس ابھرنس کے بعد آتی ہے سور سینی ابھرنس سور سینی ابھرنس سور سینی ابھرنس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے مگری بھی ہند کونسا مگری بھی ہند مگری بھی ہند کی پانچ بولیاں ہیں اور انہی بولی میں سب سے جو اہم ہیں ہمارے لئے وہ ہے کھڑی بولی کھڑی بولی اور پھر کھڑی بولی سے جا کے نکلتی ہے اردو تو اس طریقے سے اردو زبان جو ہے وہ بہت عرصے بار جا کے ہمارے پاس آتی ہے اور یہی تاریخ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنی ہے پڑھنی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو کور کریں ٹھیک ہے تو یہ آٹھ خاندوان ہو گئے سامی اور آپ کے لیے ہمارے پاس کیا ہو گئے دوسرا ہل یوروپی لیکن اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی باتیں اور اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سندو سبیتہ سندو سے پہلے کیا ہوا سندو سبیتہ کے بعد ہوا یہ اندو اندو سے بھی کیا بنا پھر اندو کیونکہ عربی اور فارسی میں سا اور ہاک کیا ہے کنسپٹ ہے ہی نہیں تو اس لئے ان سے کیا ہوتا ہے حرف کی ادائی کی ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جو آریے ہیں جو آریے ہیں ان کا جو گھر ہے یا ان کی جو جنگہ ہے وہ ہم نے کہاں سے مانی ہے طبت سے مانی ہے اور آریوں کا جو پہلا گھر مانا جاتا ہے آریوں کا جو پہلا گھر مانا جاتا ہے وہ طبت ہی مانا جاتا ہے اور یہ بات کس نے کہیے یہ بات کہیے گلی نے یہ بہت بڑے اتحاس کارو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آریوں کا پہلا گھر کیا ہے مدھے ایشیہ اسے کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا آریوں کا جو وطن ہے آریوں کا جو وطن ہے وہ مدھے ایشیا ہے مدھے ایشیا یعنی کہ سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا یہ بات کوئی بچہ بتا سکتا ہے کس نے کہی ہے یہ بات کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ لوگ فرسٹ ویپر کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہسٹری میں یہ سوال آتا ہے آریوں کو مدھے ایشیا کس نے کہا ہے کوئی بچے بتائے کوئی تو جواب دے ہاں یا نام یا کوئی اپنے ہی حساب شلا کے دے گئے محمود علی کہہ رہا نہیں معلوم کوئی بات نہیں اگر نہیں معلوم ہوتا تو n لکھ دیجئے گا گھمرانے والی بات بلکل نہیں فرحہ نے بھی کہہ دیا n ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے مارے میں نہیں پتہ تو آپ کو ہسٹری پڑھنا جو زیادہ ضروری ہے اس میں جو ہے وہ بہت سارے اکتلافات ہیں میکس مولر ہوا اسمیت ہوا ٹھیک ہے اسی طرح سے بال گنگدھر تلق ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات میں اپنا اتفاق پیش کیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تبت سے آئے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں بال گنگدھر تلق کی انہوں نے بھی تبت سے بتایا ہے سوامی دیانند نے بھی وہی بتایا ہے لیکن جو میکس مولر ہے اسمیت ہے انہوں نے آر یو کی آمد کہاں سے بتائی ہے ایشی سے بتائی ہے وہ بھی کہاں سے سینٹرل ایشی سے جو ہے اس کو بارے میں بتایا ہے اور جب یہ سینٹرل ایشی سے آئے سینٹرل ایشی آتا ہے ہمارے دیش کے اس طرف ہم ہیں یہاں پر اگر ہم میک ارکوڑنگ دیکھیں تو ہم لوگ ہیں یہاں پر اور جہاں ہم لوگ میب دیکھتے ہیں تو یہی پر ہمارے پاس کیا بنتا ہے تبت آتا ہے کیا آتا ہے تبت آتا ہے تبت آتا ہے پر اسی تبت کا یا کہہ سکتے ہیں اس سینٹر ایڈیا میں دو گروپ بنے آریوں کے کیا بنے دو گروپ ایک بنا مغرب والا ایک بنا مغرب کا اور ایک بنا مشرق کا یعنی کہ مغرب آریہ گروپ اور مشرق آریہ گروپ ان کو جو ہے وہ ہم لوگ نے ایک نام دیا اس کا جو نام تھا مغرب کا وہ تھا کینٹم گروپ کینٹم گروپ مغرب میں جس میں تین چار زبانے آئی جیسے یونانی آئی یونانی کے بعد لاتینی لاتینی کے بعد جرمنی اور یہ جو مشرق والا ہے یہ ہندوستان پہنچا اور اس میں آئی دو زبانے فارسی اور سنسکرط یعنی کہ جو آریہ ہمارے یہاں پر آئے وہ مشرق کی طرف سے آئے اس والے ایریہ سے اور یہی پر وہ آکے کیا ہوگئے بس گئے اور جب یہاں پر بسے آکے تو یہاں پر already لوگ رہا کرتے تھے اور وہ تھے درابیڈی درابیڈی جن سے آریوں کی اور درابیڈوں کی کیا ہوئی لڑائی ہوئی جس میں درابیڈ ہار گئے اور آریہ جو ہے وہ جیت گئے اور وہ کیوں جیتے کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت یود میں یا جنگ میں جو ہے وہ کافی بار لڑ چکے تھے اور وہ لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے تھے درابیڈ والے تھوڑے کمزور تھے کیونکہ انہیں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی تھی تو کبھی کبھی پوچھ لے جاتا ہے کہ درابیڈی زبان میں کون کون سی بولی آتی ہے تو آتی ہے تمیل تیلگو کنڈڈ اور ملی آلم یہ چار زبانے ہیں جو درابیڈ کے حصے میں آتے چار ویدوں میں جو سب سے قدیم وید ہیں وہ کون سا وید ہیں کوئی بچہ بتا سکتا ہے چار وید میں جو سب سے قدیم قدیم کا مطلب ہوتا ہے پراشی یعنی کہ پرانا آپ شوٹ فور میں بھی لکھ سکتے ہیں بلکل چاپ بار وہ کون ہے اور وہ ہے ہمارا رگ وید رگ وید اور رگ وید کی جو رچنا ہے وہ ہمارے پاس پندرہ سو عیسیٰ مسیح پور بھی دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ پندرہ سو قبل مسیح کے آس پاس کا وقت ہی کیا ہوتا ہے ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کو مکمل کرنے میں تقریبا چار سو پانچ سال لگے جو جا کے پورا ہوا تقریبا گیارہ سو یا ایک ہزار قبل مسیح کے آس پاس ٹھیک ہے وہ ہم لوگ تاریخ میں پڑھیں گے ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے کبھی کبھی آپ کا جی ایس والا پارٹ بھی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ پانچ سوہ وید کس زبان میں لکھا گیا ہے پانچ سوہ وید کس نے پڑھا ہے پانچ سوہ وید پڑھا نہیں ہوگا تو وہ تمیل زبان میں لکھا گیا ہے دھیان لکھنا پانچ سوہ وید تمیل زبان میں لکھا گیا ہے جس کا نام تھا کولپیم ٹھیک ہے اور اس کا موضوع کیا تھا اس کا موضوع تھا تمیل ویہا کرن تمیل ویہا کرن ٹھیک ہے یہ تمیل ہے یہ درابیڈی کی زبانے یہ جو ٹوپک آف کینسر جاتی ہے اس کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ آریوں نے درابیڈی کو نیچے گھسید دیا تھا اور اتر بھارت میں یا کہہ سکتے ہیں شمالی ہند میں اپنا اسٹیتو یا اپنی سلطنت جو ہے وہ قائم کر لی تھی اور یہاں پر آکے جائے وہ گسر بسر کرنے لگے تھے اور جب وہاں پر آئے تو یہاں پر جو زبان پیدا ہوئی ہم نے اسے ایک نام دیا اسے ایک خاندان بنایا جس کا نام تھا ہند یوروپی یہ ایک پورا خاندان تھا ہند یوروپی جس کو ہم نے تین ادوار میں تقسیم کیا لیکن ہم نے تو پڑھایا کہ جو ہماری زبان ہے وہ ہند آریائی خاندان کے زبان ہے لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہند یوروپی ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ کلیر کر دیجئے یہ ہند یوروپی ہے یہ ہند آریائی ہے اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتا دیجئے یہ سنو یہ بات آپ کے دماغ میں آئی کہ نہیں ہے خاندان ہمارا ہند یوروپی ہے لیکن ہم اسے ایکزیم میں حوالے سے ہند آریائی پڑھتے ہیں ہند آریائی خاندان پڑھتے ہیں ایسا تو کرتے ہیں کبھی سوچا آپ لوگوں نہیں اس بارے میں نہیں سوچا تو کوئی بات نہیں اب سوچنے کا وقت ہے اب سوچ لیجئے گا تو پہلے جو ہے گیری سن نے اسے ہند یوروپی کے نام سے ہی کہہ کیا لوگوں کو تعریف کر آئے اس کا لیکن جب ہندوستان کے لوگ اور آریائی لوگ ملے تو ایک نئی چیز اعزاد میں آئی جسے ہم لوگ کہنے لگے ایرانی خاندان کیونکہ ہمارے عدد پر ایران کا بہت اثر پڑھا ہے اسی لئے ہم لوگ اسے کہنے لگے ایرانی خاندان آپ نے سنا بھی ہوگا ہندو ایران یہ سنو یعنی کہ ہندوستان اور ایران کی ایک نئی تحضیب شروع تھے تو ہند یوروپی کو آگے چل کے ہم لوگوں نے نام دارا ایرانی خاندان اور یہی ایرانی خاندان آگے چل کے بنا ہند آریائی خاندان کیونکہ یہاں سے جو ایرانی تھے ان کو ختم کر کے آریو نے اپنے آپ میں کیا کر لیا قبضہ کر لیا اور پوری طریقے سے یہ پڑھ گیا ہند آریائی خاندان ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہند آریائی خاندان کی جو بات ہوئی وہ شروع ہی پندرہ سو سے پندرہ سو قبل مسیح سے جس کا ذکر مقدمہ تاریخ سبان پورد میں کیا گیا مسعود حسین خان جہاں وہ کیا ٹھیک ہے یہاں تک چیزیں سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو ہم لوگ بات کریں گے اپنے ہند آریائی دور کی ہند آریائی دور کی یا ہند آریائی خاندان کی جس کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا آتا ہے قدیم ہند آریائی دوسرا آتا ہے اہدہ غستہ اور تیسرا آتا ہے جدید آپ اسے ایسا مان لیجئے گا یہ ہوا ہمارا انسینٹ یعنی کے پراشید یہ ہمارا ہوا مدھیا کال یعنی کے میڈیوال اور یہ ہوا ہمارا آدھونک کال یعنی کے موڈل یہ کوئی کال نہیں ہے بلکہ یہ ہم نے سمجھنے کے لیے اپنی آسانی کے لیے ان سب چیزوں کو کر لیا ہے قدیم ہند آریائی اہدہ غستہ اور جدید ہند آریائی یہی سے ایک سوال بتا ہے کہ ان کا ٹائم پیریٹ کام سے کب تک تو ہند آریائی خاندان میں جو پہلا دور آتا ہے وہ آتا ہے قدیم ہند آریائی جس کا ٹائم پیریٹ ہے مرپاس پندرہ سو قبل مسیح سے لے کے پانسو قبل مسیح تک پندرہ سو قبل مسیح سے لے کے پانسو قبل مسیح تک یعنی کے تقریبا ایک ہزار سال جو پراچین کال رہا اردون لٹیچر میں وہ رہا تقریبا ایک ہزار سال اس کے بعد اہدہ غستہ رہا پانسو قبل مسیح سے لے کر ایک ہزار ایسوی تک ٹھیک ہے پانسو قبل مسیح سے ایک ہزار ایسوی تک یعنی کے تقریبا پندرہ سو سال ٹھیک ہے یہاں دھیان سے دیکھنا آپ لوگ اگر آپ کی نظریں بورڈ پہ ہیں یہاں پہ قبل مسیح ہے اور یہاں پہ عیسوی ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا بھی ہوگا قبل مسیح یعنی کہ عیسال سلام سے پہلے کے وقت کون لوگ قبل مسیح کرتے ہیں اس کے بعد جڑیت ہنداری آئی ایک ہزار عیسوی سے لے کے آج تک یعنی کہ تاحال تک جو آج آپ لوگ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو کی جو تاریخ ہے وہ کتنی طویل ہے پہلے پندرہ سو اور پھر دو ہزار چوبیس چوبیس پانچ اور تین یعنی کہ تقریبا ساڑھے تین ہزار سال کی جو تاریخ ہے اردو کی بیٹا ایک ہزار ہے ایک ہزار عیسوی سے لے کے تاحال تک تو ساڑھے تین ہزار سال کے جو تاریخ ہے اسے ہمیں پڑھ گئے ہیں سمجھے ہیں کوئی چھوٹی موٹی بڑی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو اردو ہے وہ بہت پرانی اور بہت قریم زبان جس کو ہم لوگوں نے تاریخ میں الگ الگ ناموں سے کیا کیا ہے منصوب کیا گیا ہے یا اس کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ابتدائی نام ہے جیسے ہم لوگ اسے پہلے کیا کہتے ہیں ہندی زبان کہتے ہیں یا ہندی زبان کہتے ہیں یا اسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندوستانی زبان کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسے ریختہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسے ہند یا ہندی کہتے ہیں ہندوستانی اس کے بعد ہم اسے لشکری بھی کہتے ہیں لشکری کے علاوہ ہم اسے زبان دہل کی بھی کہتے ہیں زبان دہل بھی بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا علاودین کھلجی اور محمد بن تغلق نے ڈکن کے طرف کو کیا کیا اپنی سلطنت کو بڑھانی کوشش کی تو ہم اسے ڈکنی زبان بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ علاؤدین خیتی کے بعد اور محمد بن تکلک کے بعد یہ دربار کی زبان بنی شاہ جہاں کے دور میں ہم نے اسے اب کیا کہا اردو اے معلہ اردو اے معلہ کا مطلب ہوتا ہے دربار کی زبان دربار کی زبان اور دھیانکنا پوچھا جاتا ہے کہ کس کے دور میں اردو کو اردو اے معلہ کہا گیا ٹھیک ہے اردو اے معلہ کسے کہا گیا تو اردو اے معلہ شاہ جہاں کے دور میں کہا گیا شاہ جہاں کے دور میں اسے اردو اے معلہ کہا گیا اسی کے علاوہ اسے ہم نے کہا کچڑی زبان کیا کھچڑی زبان کھچڑی زبان اس لئے کہا کیونکہ اس میں عربی فارسی اور ہندی ان سب کی کیا ہے الفاظ کو ہم نے لیا ہے ہندی زبان کو اس لئے ہم لوگ اسے کھچڑی زبان بھی بولتے ہیں اسی کے علاوہ ہم اسے اسلاحی زبان بھی بولتے ہیں اسلاحی زبان کس نے کہا ہے ناسکھ نے کہا ہے اردو کو اسلاحی زبان ناسکھ نے کہا ہے چلی چلی تو یہ اردو کے اپیدائی نام تھے جن کو ہم لوگ الگ الگ طریقے سے جانتے ہیں یہ پورے دور میں ہے قدیم سے لے کے جدیر تک کا دور میں نے آپ کو اس میں یہ ہے الگ الگ ناموں سے جانے جانے لگے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس میں قدیم ہنداری آئی میں قدیم ہنداری آئی میں تو اس کا ٹائم پیریڈ ہم نے پڑھا ہے پندرہ سو قبل مسیح سے لے کے پانچ سو قبل مسیح تا یعنی کہ تقریباً ایک ہزار سال اور ایک ہزار سال میں ہم نے قدیم ہنداری آئی کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے پہلا آتا ہے ہمارے پاس سنسکرت اور دوسرا آتا ہے ہمارے پاس کلاسک سنسکرت یا کلاسکی سنسکرت پہلا ہم لوگ اس سنسکرت مطلب کا الفاظ چنیں گے سنسکرت کا مائنس اس کو ہم لوگ اس کی کیا کریں گے سندی وچھید کریں گے تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ اور کیلئے بھولیں جیسے آپ کو پتا ہوگا سنسکرت کو ہم دو بھاگوں میں بڑھتے ہیں پہلا آتا ہے سنس اور دوسرے میں آتا ہے کرت سنس کرت سنس کا مطلب ہوتا ہے پاک یا صاف پاک یا صاف کرت کا مطلب ہوتا ہے کرنا کرت کا مطلب ہوتا ہے کرنا تو جو آریہ اپنے ساتھ زبان لے کر آئے تھے اسے پاک اور صاف کر کے انہوں نے اپنی ایک زبان بنائی آریہ نے جس کا نام رکھا سنسکرت اور سنسکرت میں ہی پاک زبان سنسکرت بنی تو اس میں پاک ویدوں کی پاک پران کی ان سب کی کیا کی گئی رچنا کی گئی تو اس پاک زبان کو انہوں نے نام دیا ویدک سنسکرت ویدک سنسکرت کیونکہ ان کے جو پاک گرنت ہے ان کے جو پویتر گرنت ہے وہ وید ہے جن کی تعداد کتنی ہے چار تو قدیم ہی داری آئی میں جو دو ادوار ہمیں تقسیم کیے ہیں ویدک سنسکرت ہوا اور کلاسک سنسکرت ہوا ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ ہم لوگ آپ کو آگے والی کلاس میں بتیں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے والے کی اور وہ ہمارا ویدک سنسکرت ویدک سنسکرت ہمیں اب ویدک سنسکرت ہے سنسکرت زبان کے جو نمونے ہیں ہمیں سب سے پہلے کس میں ملتے ہیں ویدوں میں ملتے ہیں اور وید کتنے ہیں چار وید کتنے ہیں چار جس میں پہلا آتا ہے رگوید ہے کیا آتا ہے پہلا رگوید اس کے بعد دوسرا وید آتا ہے یجروید یجروید کے بعد آتا ہے سام وید اور سام وید کے بعد آتا ہے اثر وید اثر وید یہ چار وید ہے رگوید یجروید سام وید اور اثر وید پہلا سوال آپ نے یہیں سے بنے گا کہ بتائیے سب سے قدیم کون سا ہے تو آنسر ہو جائے گا آپ کا رگوید ہے سب سے قدیم وید ہے رگوید اور سب سے نیا کون سا ہے اثر وید سب سے نیا وید ہے اثر وید تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ رگوید میں کتنے منڈل ہیں یعنی کہ کتنے ابواب ہیں جی ایس کے فرس پیپر میں آتا ہے آپ کی جی ایس کی کلاس بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ کر سکتے ہیں شام میں آٹھ بجے سے ہوتی ہے لیکن اب اس میں جوگرافی چل رہی بلکل مہزبین نے اور نازیہ نے صحیح جواب دیا ہے دس منڈل آتے ہیں ان دس منڈل میں بھی دو منڈل ہوتے ہیں ایک نیا اور ایک پرانا دو سے لے کے اور ساتھ تک پرانے ہیں باقی کے کیا ہے نئے ہیں ایسے آگی کی کہانی میں آپ کو جو ہے وہ آنے والی اگلی کلاس میں یا کہہ سکتے ہیں ہسٹری والی کلاس میں بتاؤں گا ہسٹری میں ہی آپ کو پڑھا ہوں چلی تو رگویت سب سے قدیم ہے اور اتھر ویت جو ہے وہ سب سے جدید ہیں ٹھیک ہے اس میں پوچھا جاتا ہے موسیقی کا ویت کس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ سنگید سنگید کا جنک یا سنگید کا ویت کس کو کہا جاتا ہے بلکل شاب بار کس کو کہا جاتا ہے سام ویت کو کہا جاتا ہے تو سام ویت کیا ہے سنگید کا جنک ہے سام ویت جو ہے وہ کس کا جنک ہے سنگید کا جنک ہے اگر ہم اردو کے حوالے سے بات کریں تو کس زبان کو کس زبان کو موسیقی کی زبان کہا جاتا ہے اگر ہم اردو کے حوالے سے بات کریں تو اردو میں کس زبان کو سنگید کا سنگید کی زبان کہا جاتا ہے اردو کے لحاظ سے بات کریں تو اردو کی کس زبان کو موسیقی کی زبان کہا جاتا ہے وہ ہم لوگوں جدید ہی داری آئی میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ آ گیا تو میں نے آپ لوگ سے پوچھ لیا اگر نہیں پتا تو لکھ لیں نا مراتھی مراتھی زبان کو موسیقی کی زبان کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مراتھی زبان میں ہی سب سے زیادہ خورفہ علت ہے خورفہ علت کا مطلب ہے ہاں وولز ہے ہندی میں آپ کو پتا ہے گیارہ ہوتے ہیں انگلیش میں آپ کو پتا ہے پانچ ہوتے ہیں اردو میں تین ہوتے ہیں علیف واغ اور یا خورفہ علت ان کی الگ الگ قسم ہوتی ہے جو بل کے دس بناتی تھی وہ آپ لوگ grammar والے پارٹنر پڑھ لینا ٹھیک ہے چلی پھر تو قدیم ہی داری آئی میں ہم لوگ بات کرتے تھے ویدک سنسکرات کی اور ویدک سنسکرات میں ہم نے چارو وید پڑھے ریگ وید یجر وید سام وید اور اثر وید تو جیسا پتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس زبان کو کیا مانا گیا ہے پاک مانا گیا ہے اور ساف مانا گیا ہے لیکن جب یہ پاک اور ساف زبان تھی اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک ویوستہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ون ویوستہ اور یہ شروع ہی کب سے ہوئی ہے ون ویوستہ پندرسو کے آس پاس سے کیونکہ جب وید آگئے تو برہمان آگئے اور برہمان اپنے آپ کو آریو سے آریو کی طرح سریس مات دیتے تو اسی لئے انہوں نے کیا کیا برہمان کو اوپر رکھا اور اس کے بعد کیا آگئے ویشیا چھتریہ اور شودر ان سب کا ذکر ہمیں ویدیک سنسکرط میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور ویدیک سنسکرط کے نمونے بھی ہمیں اسی دور میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو اوپر والی کاست ہیں جیسے ہم برہمان کیا تھے یہ جو اپنے آپ کو سریس دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سریس بنانے کے لیے اس ویدیک سنسکرط میں یہ جو زبان ہے سنسکرط اس کے رون لگانے شروع کر دیئے یعنی کہ نیم اور کانون یا قائد کانون لگانے شروع کر دیئے کہہ سکتے ہیں ہم نے ایک قوائد رکھنے شروع کر دی ہم نے ایک قوائد شروع کر دی جب ہم لوگ اہدے مستہ پڑھیں گے تو اس میں آپ نے ڈرامے دیکھیں گے کالی داس وغیر رکھیں کالی داس کا ڈرامہ آپ لوگ پتھا بھی ہوگا یہ کالی داس آپ نے سنا بھی ہوگا مالوی کا آگنی مطرم ہے ابھی جان شکن طلم ہے سنوے آپ لوگ نے یہ نام تو اس میں اتنی وہ رکھا گیا تھا کہ جو نیچے جاتی کے لوگ ہوتے تھے جو شودر ہوتے تھے جو اس میں کردار نباتے تھے ان کو بھی سنسکرط زبان بولنے کی آزادی نہیں تھی ان کو بھی اس وقت کی جو زبان تھی جو نیچلی زبان تھی اس کو یہ کیا کیا جاتا تھا بولا جاتا تھا اور جو اس وقت نیچلی زبان مانگی جاتی تھی یا مانی جاتی تھی وہ مانی جاتی تھی ماغ دی ماغ دی یعنی کہ جو ابھی جان سکنطلم ہوا اس کے علاوہ مالوی کا اگری مطرم ہوا ربو بانشم ہوا اور بھی جو ناٹک ہیں اس میں جو نیچلے لوگ ہوتے تھے اس میں ماغ دی کا استعمال کیا جاتا تھا سنسکرت کا نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ سنسکرت جو ہے وہ صرف اونچے لوگ ہی مول سکتے تھے اسی لیے اس کا جو ہے وہ کیا شروع ہو گیا پتن ہونا شروع ہو گیا تھوڑے دن کے بعد ہی لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ اپنا کام جو ہے وہ پورا کر چکی تھی اور وہ ایک ورگ کو اوپر سروس سے جو ہے وہ بنا چکی تھی وہ تاریخ کا پاٹ ہے ہم لوگ ہیں لٹریچر پڑھ رہا ہے لینگویج کا تو ہم لوگ لینگویج پر زبان دیں گے تو اسی لیے جب یہ انہوں نے رون قائدے کانون لگانے شروع کر دیئے اور ان رون ریگولیشن پر ہی ایک نئی زبان کا ہمارے سامنے ادھا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کلاسیکل سنسکرت کلاسیکل سنسکرت جس میں ایک نئی زبان نکھر کے سامنے آئی کلاسیکل سنسکرت جس میں دو چیزیں جو ہیں وہ اہمیں اوپر والے میں ہم نے پڑھا وید اور کلاسیکل سنسکرت میں آتے ہیں ہمارے پاس اپک یا اپک بک اپک بک کہتے ہیں ہم لوگ مہا کاوی ہے مہا کاوی ہے اور دنیا میں دو ہی بڑے مہا کاوی ہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک ہے ہمارے پاس رامائن اور ایک ہے ہمارے پاس مہا بھارت یہ دونوں کی دونوں ہی کس میں لکھی ہوئی ہیں کلاسیکل سنسکرت میں لکھی گئی ہیں کلاسیکل سنسکرت میں لکھی گئی ہیں اب مجھے آپ لوگ یہ بتا دیجئے کہ ان دونوں کے مصنف کون ہیں رامائن کا بھی اور مہا بھارت کا بھی کیونکہ ویت تو جو ہے وہ بہت ساروں نے الگ الگ لکھی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے رامائن کے مصنف کا نام اور مہا بھارت کے مصنف کا نام دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے مہزبین نے بتایا وید ویاس بیٹا نام بھی تو بتاؤ وید ویاس کس کے ہیں مہابارت کے ہیں یا اغام ایڈ کے ہیں وید ویاس مہابارت کے ہیں رام چریت مانس تو بیٹا کالی داس کے ہیں وہ تو بہت باعت میں لکھی گئی کالی داس تو اسوی میں آ جاتے ہیں جب چندرگوپت موریا کا ٹائم آ جاتا ہے رام چریت تو یہاں پہ لکھی گئی ہے بلکل محمود علی نے بھی صحیح بتایا ہے میں لکھ دیتا ہوں رامائین جو لکھی ہے وہ لکھی ہے والمکی نے شریف مہارش والمکی نے اور مہابارت لکھی ہے وید ویاس اگزیم میں یہ سوال آ ہی جاتا ہے ٹھیک تو کلاسیکل سنسکرط میں ہمارے پاس صرف یہی دو اپک ملتے ہیں رامائین اور مہابارت اور یہ ہندو مذہب کے بہت پویتر اور بہت ہی پاک مانے جاتے ہیں کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے جو ایک ورگ ہے وہ ہی پڑھ سکتے ہیں باقی نیچے والے نہیں پڑھ سکتے یہ عدد پہ لیات سے ہے ٹھیک تو جب قائدے قانون بنائے تو پھر ہم نے سنسکرط کے قائدے قانون بنانے کے لیے بھی دو کتابوں کو جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے جس میں سنسکرط کی قوائل شامل ہے اور اس کا نام ہے استدھائے استدھائے آپ لوگ انہیں پڑھی ہوگی استدھائے نام بھی سنا ہوگا اس کے مصننف ہے پاننی استدھائے اس میں آٹھ چپٹر ہے یا کہہ سکتے ہیں آٹھ پردھان ہے یا آست بھاگ ہے اس لیے اس کا نام ہے است است کا سنسکرط میں کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم لوگ ہندی میں بات کریں تو کہتے ہیں آٹ کہتے ہیں آٹ تو جو استدھائے ہے پاننی کی اس کو ہی سنسکرط زبان کی یا سنسکرط کی پہلی قوائل کی بک کہا جاتا ہے یا قوائل کی تصنیف کہا جاتا ہے استدھائے اسی میں ہی سنسکرط کے جتنے بھی نیم قائدے قانون ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں اور یہ بھی قدیم ہند آریائی میں ہی پائے جاتا ہے یہ بھی قدیم ہند آریائی میں ہی کیا ہوتا ہے پائے جاتا ہے اسی کے علاوہ قوائل کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے ایک اور تصنیف ہے جس کا نام ہے مہا بھاشی ہے مہا بھاشی ابھی دو دن پہلے ہم نے یوگ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے 21 ڈیس ایس ابھر اوہ 21 ڈیون کو 21 ڈیون کو تو 21 ڈیون کو کیا ہے یوگ ڈے ہوتا ہے شاید کوئی بچہ ہو جو جیографی کی کلاس کر رہا ہو اس میں میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگو کہ 21 ڈیون جو ہوتا ہے 21 ڈیون سب سے لمبا دن ہوتا ہے دیان رکھنا 21 ڈیون کو سب سے لمبا دن ہوتا ہے 21 جون کو سب سے لمبا دن ہوتا ہے اور سب سے لمبی رات کب ہوتی ہے سب سے لمبی رات کب ہوتی ہے ہاں سب سے لمبی رات ہوتی ہے 22 دسمبر کو سب سے لمبی رات ہوتی ہے 12 دسمبر کو سب سے لمبا دن ہوتا ہے 21 جون کو یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لینا ایک کوشن بنتا ہے اور یہیں پہ بتا دیو یہ لمبی ہے رات اور دن اگر آپ سے کوشن تھوڑا سا گھما کے بھی پوچھا جائیں چلو اسے میں ہسٹی والی کلاس میں رکھتا ہوں میں تو آپ لوگ کلفیوز ہو جائیں بس لمبی رات اور لمبی دن کا نک لیجائے بہت ایک اچھا اس کا کن سکت ہے لیکن ہماری یہ قدیم ہنداریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نہیں قدیم ہنداریہ تو قدیم ہنداریہ کے دو دور ہوئے ویدک سمسکرت اور کلاسیکل سمسکرت اور اس کے علاوہ دو تیجہیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے اور آسٹا دھائی ہوا آتا جلی کا مہابہش ہے ہوا یہ سنسکرت زبان کیلئے کیا گئی ہیں لکھی گئی ہیں اسی کے علاوہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کور کر دی ہیں جیسے ایک ہندی کے ہی کیونکہ یہ سنسکرت زبان ہے تو ہندی کے ہی ایک بہت بڑے ماہی لسانیات ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شیو سوری ڈاکٹر ڈاکٹر سدیشور ڈاکٹر سدیشور ورما یہ ہندی کے بہت بڑے ماہی لسانیات ہیں اور انہوں نے جو قدیم ہند آریائی ہے جو سنسکرت کی ہے اسے پانچ ادوار میں کیا کیا ہے تقسیم کیا ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ گیریسن کے مطابق تھا لیکن سنسکرت ہے تو ہمیں اس والے موضوع پہ یا اس والے ٹوپک پہ بھی ہلکی سی روشنے ڈال لیے مجھے بس اس کے آپ کے پانچ نام بتانے ہیں وہ کون کون سی ہے ٹھیک ہے پہلا ہے اہد پاننی جس میں کوائیڈ لکھی گئی اسٹھتھا ہے پاننی کی اس کے بعد ہے دوسرا رزمیہ رزمیہ اہد کہلے رزمیہ منزل کہہ سکتے اہد پاننی منزل یا رزمیہ منزل اس کے بعد نیچ لکھ لیجئے گا اس کے بعد دنیاوی منزل دنیاوی منزل دنیاوی منزل جہاں پر دنیاوی منزل یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ منصوبہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب صرف اوپر کے لوگ بولیں گے اس کے بعد نیچ آتا ہے ہمارے پاس ٹکسالی ٹکسالی منزل ٹکسالی منزل اس کے بعد ٹکسالی منزل کے بعد یہ چیزیں جو ہو گئیں اہد پاننی ہو گیا آپ کا رزمیہ ہو گیا آپ کا دنیاوی منزل ہو گئی اور ٹکسالی منزل ہو گئی اس کے بعد آتا ہے ویدک منزل تو یہ پانچ منزل ہے جو آپ کو ڈاکٹر سدیشور ورما نے بتائیے قدیم ہنداریہ کی ٹکسالیہ کی جس میں پہلا جو ہے ویدک ہے جس میں وید ہوتے ہیں اس کے بعد اہد پاننی ہے جس میں اسٹے دھائی لکھا گیا ہے رزمیہ رزمیہ کا مطلب اب آپ کو پتا ہے جنگ اور سنسکرت میں جنگ کا واقعہ کس میں بیان کیا گیا ہے رامائن میں اور مہابارت میں رامائن میں جنگ ہے راون کی اور رام کی اور مہابارت میں کس کی ہے پورو کی اور پانڈو کی یہاں پر دنیاوی منزل میں لوگوں نے کیا کر دیا نیم قائدے کانون لگا دی ایک ون ویبستہ شروع ہو گئی جس سے زبان کا جو ہے وہ ایک مایار اوپر کی طرف ہو گیا اس کے بعد تکسالی آپ نے سنا ہوگا کہ تم تکے کے بھاو بک ہوگی آپ نے سنا ہوگا کہ تم دو تکے کے آدمی ہو تو جب اس پہ کیا کر دیا گیا اس پہ قبضہ کر لیا گیا تو یہ کیا ہوگی تکسالی زبان یعنی کہ تکے کے بھاو بکی کیونکہ اسے بہدود کر دیا گیا اور لوگوں کو بولنے پر کیا لگا دی پابندیاں لگا دی اور جسے زبان پر پابندیاں لگتی ہیں اس کا مایار جو ہے وہ گرنے لگتا ہے اسی لیے سنسکرہ زبان کا جو مایار گرا وہ الگ الگ لیول میں الگ الگ جنگے پر گرا ایسے نہیں کہ ایک دم سے گر گیا بہت وقت لگا سنسکرہ زبان کا ٹھیک ہے اس کے تین جو ہے وہ حصے کیے گئے جیسے سب سے پہلی تھی مایاری زبان جس کو صرف اوچھے لوگوں کا بونلے کا حق تھا اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہائی لیول جہاں کے رہنے والے تھے ان کی جو لیول تھی وہ تھی مایاری زبان اس کے بعد دوسرا آتا ہے نیم مایاری نیم مایاری زبان سے مراد ہوتا ہے میڈیم لوگ جو میڈیل کلاس کے لوگ تھے وہ کیا بونے جانے لگے نیم مایاری اور اس کا جو ہے وہ ایک حصہ تیہ کر دیا کہ امبالہ سے لے کے امبالہ سے لے کے اور الہاباد کا جسے آپ لوگ پریاغ راج کہتے ہیں تو نیم مایاری جو سنسکرہ تھے وہ امبالہ سے الہاباد کے درمیان ہی بولی جاتی تھی اس کے علاوہ جو اس کا سب سے نیچا حصہ تھا جو اس کا سب سے بیرا ہوا حصہ تھا اسے ہم نے بولا غیر مایاری غیر مایاری اور یہ کہاں پہ بولی گئی یوپی اور بیہار میں اسی لئے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم لوگ یوپی اور بیہار کے لوگ جاتے ہیں انہیں کیا کہیں جاتا ہے بے اصد کیا جاتا ہے کہ یہ تو یوپی کا ہے یہ تو بیہاری کا ہے ڈلی والے آپ کو اس ٹینڈرڈ مانتے ہیں ممبئی والے آپ کو اس ٹینڈرڈ مانتے ہیں گجراتی والے آپ کو اس ٹینڈرڈ مانتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی یوپی اور بیہار کے لوگیں چلا رہے ہیں غیر مایاری یوپی اور بیہار میں بولی جانے لگی اسی لئے آپ لوگ دیکھا ہوگا ہسٹری میں جب آپ لوگ پڑھیں گے مغد سامراجی جو کہاں سے شروع ہوتا ہے بیہار سے شروع ہوتا ہے اور مغد سامراجی سے پہلے دو انسان ہوئے ہیں جن کا نام آپ لوگ نے سنا ہوگا گوتم بودھ اور مہاویر سوامی ان کا بھی تعلق کہاں سے تھا بیہار سے تھا ٹھیک ہے پاتھلی پتر ہوا بودھ گیا ہوا سومنات ہوا تو جب یہ زبان غیر ہو گئی غیر مایاری ہو گئی یعنی کہ اس کا جہاں بلکل لو اسٹینڈرڈ ہو گیا اور اس کو جہاں صرف محدود کر دیا تو ظاہر سے بات ہے جب کسی انسان کے اندر کوئی گم جو ہے وہ بھرا ہوا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا اسی لیے اس دور کا جو پتن ہوا یا اس دور کی جو اختتام ہوا وہ پانسو قبل مسیح میں ہی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور اسی دور میں دو لوگوں کا جنم ہوا جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں گوتم بودھ کا اور مہاویر سوامی کا اسی ٹائم دوریشن میں پانسو تیرالیس کے آس پاس سے سائے پانسو تیرالیس کے آس پاس پانسو تیرالیس اس سپور تو جب یہ بڑے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی زبان کو لوگ کے سامنے پیش رکھا اور اس نام کا رکھا پراکرت اور جیسے ہی پراکرت زبان آئی پراکرت کا مطلب ہوتا ہے فطری زبان فطری زبان یعنی کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نیچورل جو چیز قدرتی ہو قدرتی بھی آپ لوگ سے کہہ سکتے ہیں جو اپنے آپ پیدا ہوئی ہیں اور یہی جیسے ہی پراکرت آتی ہے ہمارا شروع ہو جاتا ہے اہد وستہ کا دور اور اہد وستہ میں دو ہی چیزیں ہمیں زیادہ تر پڑھنی ہیں ایک تو گوتم بودھ پڑھنے ہیں اور سوامی جی پڑھنے ہیں اور پھر ان کی زبان ہے جیسے پراکرت ہے اور پالی ہے یہ زبان ہے زبان الگ ہوتی ہے اور لپی یعنی کہ دھیان اکنا لپی الگ ہوتی ہے اور زبان الگ ہوتی ہے میں آپ کو جو یہ لپی لکھی ہوئی ہے یہ لپی بولی جا رہی ہے لیکن یہ جو لکھی گئی ہے اس کی جو لپی ہے وہ الگ ہے اور وہ ہے ہماری دیو ناغری ٹھیک ہے انگلیش کی کیا ہوتی ہے رومان اب آپ لوگ اردو پڑھ رہے ہیں تو مجھا امید ہے آپ لوگ بتائیے اردو کا رسم الخط کیا ہے اردو کا رسم الخط کیا ہے یعنی کہ یہ جو میں نے فطری زبان لکھا ہے یہ کس لپی میں لکھا ہے بلکل سبا نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا مہزبین اور فرحہ صدی کی ویڈی بڑھ کیا جائے گا آنسر نستالیک نستالیک اردو کا رسم الخط ہے نستالیک یاد رکھنا اگزام میں ایک نمبر کا سوال آ سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں خطے نستالیک بھی کہتے ہیں ویڈی بڑھ تو ہمارا ایک دور ختم ہوا ہے قدیم ہند آریائی اب ہمارا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اہد اغسطہ اہد اغسطہ ہند آریائی اور یہاں سے جائے وہ ہم لوگ کل کنٹینو کریں گے آج کی کلاس اتنی ہی تو امید ہے آپ کو آج کی پہلی کلاس پڑھ کے مزا آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اسی طرح سے آہستہ آہستہ کر کے جائے وہ چیزوں کو آرام سے کور کر لیں گے فرق اور مہزبین اور سبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگ کو میں نے کل کی کلاس میں بتا دیا تھا کہ آپ کو نوٹس جو ہے وہ کیسے بنانے ہیں میں اتنا ڈیپ آپ کو پڑھا ہوں گا کہ ایکزیم میں آپ کو جو ہے وہ آنسو آ جائیں گے نکل کے خوشی کے آنسو ٹھیک ہے آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا ٹھیک کلاس لینے سے فائدہ نہیں ہوگا کلاس کا ایک بار ضرور ریویزن کیجئے اور ریویزن میں آپ اپنے نوٹس خود ہی بنائیے گا میں نے بتایا تھا اے فور سائز کا پیپل لے رہا فوٹو کوپی والا کام بن جائے میں آپ سے کہتا ہوں جتنے بچے کلاس میں یا جتنے بچے ریکوڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اپنی زندہی کے یہ چار پانچ مہینے دے دو بس یہ چار پانچ مہینے میں آپ اردو کو اچھی طریقے سے جان پاؤ گے سمجھ پاؤ گے کیونکہ آپ بھی آنے والے وقت میں ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچر کو جو ہے وہ بہت صلاحیت اور بہت صلیق ایسے چیزوں کے پکڑ ہونی چاہیے بس یہ چار پانچ مہینے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا آپ تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی محنت بس اچھی کلاس اتنی ہی ہے آپ لوگ سے میری ملاقات ہوگی